اسلام علیکم دوستوں شیبا جی ہیلتھ اینڈ ویڈ ٹپس میں آپ سب لوگوں کو خشان دیکھ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے ایسے میں اپس و رقال زیادہ تھانے کی وجہ سے ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے تو یہ تو آپ سب ہی چونتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں زندگی کو بیلنس کرنا سکھاتا ہے اس لئے آج میں آپ سے شیئر کرنے چاہ رہی ہوں کچھ ایسی ٹپس جن کو فولو کرنے سے آپ کا ویٹ بھی کنٹرول ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بابرکت مہینہ بھی بہت اچھے سر گزرے گا اکثر اوقات انچان المبارک کے مہینے میں ہمیں ٹی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اس لئے کوشش کیجئے کہ پانی کا انتیک زیادہ رکھئے جیسے کہ لیٹسٹ ریسرچ کے اکارڈنگ ہمیں ایک دن میں تقریباً آٹھ کلاس پانی پینا ضروری ضرور چاہیے اس کے ساتھ ساتھ کوشش کیجئے کہ سہری کے دائم پر ایسے کھانے کھائیے جن میں کارپو ہائیڈریٹس واپر مقدار میں پائے جانتی ہو جیسے گندم کی روٹی، جو، ڈالیں اور چاوہ بغیرہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چائے یا کافی کے بجائے فرس جوشز لیں تو کیا ہی بات ہے کیونکہ کافی، چائے اور کار ونگز میں کیفین کائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہماری بوڈی میں ڈی ہائیڈریٹس کا سبب بنتے ہیں اور ہاں سب سے اہم بات یہ کہ کم از کم وقفے وقفے کے ساتھ تین سے چار گلاس پانی ضرور پیئے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں افتاری کی تو دوستوں افتاری کے وقت روزہ خجور سے افتار کیجئے کیونکہ یہ ہمارے نبی پاکی سنتی ہیں اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اسٹامک کو فوڈ ریسیف کرنے کے لئے پرپیئر کرتی ہے اور کانسٹیپیشن سے بچاتی ہے افتاری کے وقت فریش پروٹس کھائیے لیکن تھنڈے یخت رنگ سے شتناب کریں اور ساتھ ہی ساتھ تلی ہوئی چیزیں بھی کم سے کم کھائیے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بالکل ہی تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں ہاں اگر آپ چار سموز یا پکوڑے کھاتے ہیں تو چلیں دو کرنے اور پھر نماز ادا کر کے روٹی سائل سے اپنا پیٹ بھرئے چھے رات کو سونے سے پہلے ہلکی ہلکی ووکس روئے کریں وقت وقت سے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیتے رہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت حسن آئی ہوگی اللہ حافظ